مکرمانی صاحب بڑے انتہا پسندانہ بیانات آ رہے ہیں آج میں امیر جماعت کو دیکھ رہا تھا اور انہیں کیوں یہ ضرورت پیش شاہی کہنے کی کہ جناب اس حسینہ واجد کو تو ہیلیکاپٹر مل گیا تھا خدا نہ خواستہ آپ کچھ نہیں یہ یہ لو جو بائید اس اسیسمنٹ یا یہ انتہا پسندانہ قسم کا بیان ہے دیکھیں کہیں سب میں تو آپ کو میں پبلک میں گھنکا پھرتا ہوں میں اپر میڈل کلاس کا کہہ لیں آدمی ہوں جو پبلک پلس ہے پبلک میں تو بہت غصہ ہے اب دعا کریں کہ وہ غصہ کوئی سٹریم لائن ہو جائے کہ یہ حکومت ڈیلیور کرتے اگر یہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوتی ہے جو اب تک میں نہیں سمجھا کہ یہ کامیاب ہے کیونکہ حکومتیں ٹویٹس پر بیانات پر اشتہارات پر نہیں چلا کرتی حکومت کا نیریٹیو ہوتا ہے ڈیلیوری ایکنومک لوگوں کی معاشیات کو بہتر کرنا لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا یہ تو بجلی کے جھٹکے دے دے کہ اس حکومت نے لوگوں کو بحال کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ law and order اس وقت آپ کا وہ بھی break down ہے economy جو انسی آپ کے سامنے ہے تو لوگوں میں تو غصہ ہے اب وہ غصہ کس طرف جاتا ہے میری تو دعا ہے کہ وہ کوئی چینل آئیز ہو جائے غصہ ان کے لوگوں کے معاملہ ٹھیک ہو جائے برنہ یہ تھوڑی سی بھی میں آپ کو کہوں کہ ایک ذرا سی دکھانے کی ضرورت ہے ماچس کی تھیلی تو حالات کسی طرف بھی جا سکتے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو اور لوگوں کے جو لوگ بڑے کردوں میں بتل ہیں جنہی مریض ہو گئے ہیں جی اور یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے مجھے بتائیے کس چیز میں کمی آ رہی ہے جو سولہ روپے روٹی بھی انہوں نے کی تھی نہیں وہ بھی آج کئی سولہ کی مل رہی ہے کئی سترہ کی مل رہی ہے کئی پندرہ کی مل رہی ہے کہنے کا مطلب اور پھر آپ کہتے ہیں ہم نے بجلی کے بلوں میں پنجاب نے لوگوں کو ریلیف دیا ہے اوکے آپ نے دے دیا چلیں اس بات تو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے ذاتی جیب سے تو نہیں دییا ہے قومی خزانے سے عوام کے ٹیکس کے منی سے وہ ریلیف دیا چلو اچھا سٹیپ ہے کیا آپ اس کو سسٹین کر سکیں گے کیا اگلی جب گرمی آئیں گی اس کے بعد کیا آپ اس کو جاری رکھ سکیں گے کہ جبکہ آپ ایک طرف آئی ایم ایف کے محتاج ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ٹوپی گمائی جا رہی ہے ایک ڈنگٹ پاؤ پالیسی ہے تو اس میں تو یہ سسٹم جونسہ ہے یہ قرمانی صاحب یہ ڈنگٹ پاؤ پالیسی جو آپ کہہ رہے ہیں اور اس گورنمنٹ کا کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کہیں اگزیسٹ نہیں کرتی تو کیا وہ جو سیٹیں جیتی ہیں اور آپ اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ سیٹیں نہیں جیتی گئیں اور وہ سیٹیں جو ہے اس پر جو ہے وہ گپلا ہوا ہے یا داندلی ہوئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جینون جیتی ہوئی ہے یا اپوزیشن جو بات کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے دیکھیں جی یہ الیکشن جو ہوئے جو میں نے دیکھا جہاں میں نے پولنگ سٹیشن اپنا میرا ووٹ تھا یا ایک دو اور میں نے پولنگ سٹیشن وزیٹ کیے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں نتائج میں گڑھ بڑھ ہوئی ہے اچھا تب ہی تو یہ فارم فورٹی فائی ور فورٹی سیون کا جھگڑا ہوا شروع اور لیکن آپ ظاہر ہیں معاملات جو ہیں یہ تو الیکشن کمیشن اچھا کرمانی صاحب آپ ظاہر ہیں عوام کی نبض پر آپ کا ہاتھ ہے ساری عمر آپ نے سیاست کی اور لوگوں کے جذبات کی ترجمانی بھی کی اپوزیشن تو اس حد تک جاتی ہے کہ جی اٹھارہ ان کی قومی میں تھی پچیس ان کی کیا اس لیول کا گپلا ہوا ہے یا اس لیول کا نہیں ہوا دیکھیں اب اس میں کوئی شواہد ہوں سامنے تو لوگوں کو لانے چاہیے اپوزیشن کو سالیڈ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ الیکشن متنازعہ الیکشن بن چکا ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ دوبارہ یہ الیکشن کرائیں اس ملک میں فری فیر اور عذاب الیکشن یا یہ جو نظام ہے اس کو پھر کیسے آپ تبدیل کریں گے چونکہ یہ نظام جو انسا ہے یہ امیر کو امیر کر رہا ہے غریب کو غریب تر کر رہا ہے you have to ایک میجر سرجری کی ضرورت ہے قاضی صاحب ایک میجر اور آلنگ کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان دو فیصد الیٹ کے لیے شرافیہ کے لیے نہیں بنا تھا پاکستان قائد اعظم نے کرمانی صاحب بات تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کرمانی صاحب بات تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہیں وہ ہلکے کھل گئے تو کلائی کھل جائے گی پھر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہلکے اگر کھلتے ہیں تو کیا سیچویشن بنتی ہے دیکھئے جہاں کوئی ایسا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ والنٹریلی اگر میرے دل میں کوئی خوف نہیں ہے تو والنٹریلی ہلکے کھلنے چاہیے جن ہلکوں کے بارے میں شکوک و شباک ہیں وہ ہلکے کھلیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے لیکن کرمانی صاحب یہاں تو صورت عوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ لاور کی چیف جیسٹ صاحبہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ کیس وہ سنے اور وہ نہ سنے یہ کبھی ہوا آپ نے اتنی لمبی آپ کے والد صاحب پری پارٹیشن سے سیاست دان ہے بات یہ ہے کازی صاحب مطرم کہ پاکستان میں دو چیزیں ہو گئی ہیں ایک تو ہر اطارہ پولٹیسائز ہو گیا انفورچنیٹی اور پولرائزیشن ہو گئی اور جو یہ پولٹیسائزیشن ہوئی ہے جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ پولٹیکس کمرشلائز ہوئی یہ جینرل زیا صاحب کو دعائیں دیں جو انہوں نے نائنٹین ایٹی فائیو کے نون پارٹیز الیکشن کرائے اور سیاست جونسی تھی اس کو پیسے والوں نے ہائیچیک کر لیا اور اس کے بعد پھر انہی کے لوگ مختلف اداروں میں بھی گئے تو یہ تو یہ بدقسمت ہی ہے یہی ہے نا پاکستان کرمانی صاحب بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اکسفورڈ کا الیکشن لڑ رہے ہیں چانسلر کے لیے لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زور لگا رہی ہے کہ وہ چانسلر نہ بنے ان کے چانسلر بننے سے نون لیگ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا پھر نون لیگ کیوں خوف زدہ ہے سر میں ارز کرتا ہوں میں بات مکمل کر لوں کہ پاکستان کی اب ٹریجیڈی یہ ہے کہ یہاں بڑے عوضوں پر چھوٹے لوگ آ گئے نمبر ون جہاں تک آپ نے چانسلر والی بات کی دیکھئے کوئی چانسلر بن جاتا ہے نہیں بنتا پہلی بات اس سے کیا اس کی کوئی پاپولیریٹی کم یا زیادہ ہو جائے گی کیا یہ چانسلر کا جو معاملہ یہ کوئی ایشو ہے مجھے بتائیے بھئی اگر ایک الیکشن ہو رہا ہے اب ہمیں تو عادت ہے نا الیکشنوں کو منیج کرنے کی اب وہاں ہم منیج نہیں کر پا رہے تو ہم اس قسم کی لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں گے کیا یہ ایشو ہے کہ اگر عمران خان چانسلر بن جاتا ہے یا نہیں بنتا پاکستان کے جو ایشو ہیں ان کو فوکس کریں آپ سے لوگوں نے حساب لینا ہے اور اگر یہی حالات رہے تو آئندہ الیکشن میں آپ کا کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہوگا میں یہاں تک کہنے کو تیار نہیں ہوگا کروانی صاحب آپ نے ایک بہت بڑی بات پوائنٹ آٹ کی ہے یہ جو آپ نے 77 زیاو لک کی بات کی کل میں ایک صاحب کو سن رہا تھا بتاتے ہیں 85 ہوئی ہے سوری 85 ہوا کرمانی صاحب وہاں ایک صاحب سیالکوٹ سے گئے بتایا جاتا ہے جنہوں نے بتایا جاو لک صاحب کو کہ بٹ برادری میں سے کس کو لینا ہے آرائی میں سے کون آئے گا اور کسی ذاتوں میں سے کون آئے گا دو یو تنگ کہ یہ اس طرح ہوا اور ایک بہت بڑی شخصیت جو آج بھی ان کے فرزان جو ہیں وہ سیاست میں ہیں تو یہ کہانی کریڈبل ہے یہ میں نے اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں سنی ہوئی ہیں لیکن اب ظاہر ہے اس کی ظاہر ہے تردید یا تصدیق وہی صاحب کریں جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے لیکن کہانیاں تو بہت ہیں جو مارکٹ میں اس وقت بھی پھیل نہیں ہیں اب بھی پھیل رہی ہیں اصل بات یہ ہے قاضی صاحب محترم کہ اس ملک کو میں پیٹ کرتا ہوں اگر پٹڑی پر دوبارہ ڈالنا ہے تو اس کا قبضہ آپ کو اشراف یا مافیا سے واپس لینا ہوگا اس کا قبضہ ایک کومن مین کو دینا ہوگا ایک عام شہری کو بھی بتانا ہوگا کہ تم بھی پاکستان کے اتنے ہی شہری ہو جتنا یہ کوئی سیٹ شہری ہے یا یہ کوئی نسلٹ شہری ہے یا یہ کوئی شگر مافیا کا ڈان جو ہے وہ اس کا کرمانی صاحب آپ نے آپ نے ایک چھوٹی سی بوتل میں کیا کہتے ہیں کوزے میں دریا یا سمندر بند کر دیا ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آصف کرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے ساتھ موجود تھے